بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم نساب کا مطلب ہوتا ہے یعنی سلیبس یعنی جتنا ایک مقرر کی گئی ہے مقدار اسے کہتے ہیں نساب نساب کی بازاری قیمت کے برابر مالیت ہونی چاہیے نکترگم اتنی اگر ہے جس پہ جتنے میں سات اولے سونا آ سکتا ہے یہ ساڑے باونت اولے چاندی آ سکتی ہے تو اس نکترگم پر بھی زکاة فرض ہے بشرتے کے اس پہ سال جو ہے وہ گزر گیا ہو پھر زرائی پیداوار پہ زکاة کیسے ہوگی وہ زمین جس کی فصلوں کو بارج سے پانی لگایا جاتا ہو اس کی پیداوار میں سے دسویں ایسا یعنی ٹین پرسنٹ زکاة ادا ہوگی اور اسے اشر کہتے ہیں ایم سی گوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ زمین سے حاصل ہونے پیداوار پہ جو زکاة لگتی ہے اسے کیا کہتے ہیں اور وہ زمین جس کی فصلوں کو کنویں یا نہری پانی سے سہراب کیا جا رہا ہو اس کی پیداوار کا بیسویں ایسا یعنی فائی پرسنٹ جو ہے اور انہوں نے اس کا زکاة میں ادا کرنا ہے اب اس کے ذریع پیداوار کے بعد آپ نے ایک اور جو ٹاپک لکھنا ہے وہ یہاں پہ نہیں لکھا وہ میں نے پیچھے یہاں پہ نہیں لکھتی ہے آپ یہاں سے اس کو دیکھ کے اتاریے گا اور وہ ہے جانوروں پر زکاة مویشیوں پر زکاة مویشیوں پر بھی زکاة اس طرح سے فرض ہے یعنی تیس گائے بہنسوں پر ایک گائی یا بہنس کا بچہ ہے جو سال کا وہ دینا ہوگا زکاة میں اس طرح ہے چالیس بھیڑ بکریوں پر ایک بھیڑ یا بکری کا بچہ زکاة میں دینا ہوگا اور اس طرح پانچ اونٹوں پر ایک بکری دینا ہوگی یہ کس پر ہے مویشیوں پر زکاة ہے یا آپ کے اگلی ہیڈنگ ہوگی زیرہی پیداوار کے بعد آپ کیا آئے گی وہ آپ کیا آئے گی مویشیوں پر زکاة جانور مویشی کونس جانور تو جو گھر میں پارے جاتے ہیں تو یہ وہ جانور ہیں تیس گائے بہنسے ہوں گی تو ایک گھائے یا بہنس کا بچہ دینا ہوگا لیکن شرط کیا ہے کہ وہ سال کا ہو چاریس بھیڑ بکری ہیں اور تب بھی ایک بھیڑ یا بکری کا بچہ دینا ہوگا اور پانچ اونٹوں پر بھی ایک بکری دینی ہوگی یہ زکاة کے ان پر شرع ہے اب ہم نے آج کے سوال کا ٹاپک دیکھنا ہے وہ کیا ہے وہ جی زکاة سے مستثنہ جو ہیں اشیاں وہ کونسی ہیں مستثنہ کا مطلب ہوتا ہے جن پر نہیں لگتی زکاة پاک ہے ہٹ کے ہیں اس میں شامل نہیں ہے زکاة ان پر نہیں لگتی تو وہ کیا ہیں خوراک لباس رہائشی مکان گھریڑو سواریاں وقف جائدادیں یعنی جو آپ نے اپنے بچوں کے نام کر دی ہیں اس کے مالے کے وہ بچے ہیں تسلیل زکاة تو ہے وہ نہیں ہیں ناجائز کمایا ہوا علم مال و دولت نساب سے کم مال نساب سے کم مال یعنی اتنا سات تولے سونا ہے سوہ سات تولے سونا ہے لیکن سارے سات تولے سونا ہے سارے سات تولے سونا سے اگر ایک رتی گرام بھی کام ہوگا تو آپ کی زکاة جو ہے وہ نہیں ہوگی شرعہ یہ کہتی ہے کہ جب تک وہ وزن میں پورا نہیں ہوگا زکاة نہیں ہوگی تو نساب سے کم مال یا وہ مال جس پر ایک سال مکمل نہ ہوا ہو اس پر زکاة ادا نہیں کی جائے گی یہ یہاں پر ہمارا جو ہے جواب جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے سوال کا جواب مکمل کروا دیا ہے تو اسے ڈکٹیٹ کروا دیا تھوڑا پڑھا دیا ہے اب یہاں پر سارے سات تولے کا ذکر ہے باونت تولے چاندی کا ذکر جب آپ اس کو لکھیں یا نیری اور بارانی زمین کا آپ جب ہموالا دیں یہ جو پرسنٹیج ہے اس کو آپ لیچے بلو مارکر سے لکھیں کیونکہ جب آپ اس طرح بلو مارکر سے لکھتے ہو تو یہ لکھا وجو ہے وہ آپ کا خوبصورت لکھتا ہے اور میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ حدیث مبارکہ کا کوئی کوٹ کرو گے حدیث مبارکہ یا کوئی آیت کا تجمع کریں گے تو آپ اسے درمیان میں کر کے لکھیں گے بلیک پوائنٹر کے ساتھ اور ہر ہیڈنگ کو آپ نے بلو مارکر سے دکھنا ہے ٹھیک ہے ہیڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ہیڈنگ کو بلو مارکر سے لکھا جائے تو امید ہے کہ آپ کل تک اپنا کام کمپلیٹ کر لیں گے کیونکہ پھر ہم اس کے دوسرے سوال کے طرح پائیں گے تو تب تک اللہ حافظ